اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکریم پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے تو بڑا مہروانی آئیت رہم پانا ہے جی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا جی زہنی آئین ووزو عنا ووزو عنا آنکا وزرک باؤ کے نیچے زیر وزو روک وزو روک اور تمہارا اور تمہارا وہ گوش اٹھا دیا اٹھا دیا اٹھا دیا اللہ انخض زہرک زہرک کاف بھی حلالات میں زہرک جس نے تمہارا تمہاری جس نے تمہاری جھکا دی تھی جھکا دی تھی جھکا دی تھی ورفانا 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 لکز ذکر رکھ دیکھیں بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ لوگوں سے کہ جب کوئی بچہ پڑھتا رہے تو اس کے ساتھ آپ کو بھی ریپیٹ کرنا ہے آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ رہتے ہیں نومان منظہ بلکل بھی نہیں بس خالی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ریپیٹ کیا کریں اور ہم نے تمہارا اور ہم نے تمہارا مسکور بلند کیا مسکور بلند کیا جی نومان آپ پڑھے آگے بلند کیا مسکل کے سامنے آسانی ہے سامنے نہیں ساتھ مسکل کے ساتھ مسکل کے ساتھ آسانی ہے مال اس رو اس رو اس رو وہی تو ہے وہی لفظ اس رو اس رو اس رو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے آسانی ہے فا کے اوپر زبر ہے تھوڑا جللی بولتے ہیں لمبا نہیں کرتے فارغ فارغ پھر جب توجہ 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 کرو چلی منرزا پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحیم شروع اللہ کے نام بسم اللہ مہربان رہے رہے رہنگ بانا ہے ایسا 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 جیسا سب ایسا ایسا وازانا 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 ان کا مزرق وزرق اور تمہارا وہ بوجھ اتار دیا تمہارا وہ بوجھ اتار دیا کون سا بوجھے وہ آگے نوسیبہ آپ پڑھ کے بتائیے کون سا بوجھے نوسیبہ جس نے تمہاری پیٹ کو جھگا دیا اور ہم نے تمہارا مذکور بلند کیا مذکور بلند کیا ذکر بلند کیا اب فانا پڑھ جا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پس مشکل کے ساتھ آسانی ہے امار آپ پڑھے آگے فائزہ فرغت فنسب پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو وائلہ ربی ربی کا فرغب ہمارے خواب اور 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 اپنے رب کی طرف سمجھے رب خود ہمار ترجمہ یاد کیجئے گا اچھے سے منظہ آپ بھی اچھے سے یاد کیجئے گا چلے دیکھیں اب آج کا سبق دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ممان پڑھ نہیں رہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالزُّوحَا وَالزُّوحَا اصم ہے روزِ روشن کی اصم ہے روزِ روشن کی وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا خواہشो وَاللَّبَ 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 مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تمہارے رب نے تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے بے زار ہوا تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے بے زار ہوا تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے بے زار ہوا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا الْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً آخرت اور یقیناً آخرت تمہارے لئے دنیا سے بہتر ہے مولانو صاحب بیزار کا مطلب کیا ہے؟ بیزار کا مطلب ہوتا ہے اکتانا بور ہو جانا اور یہاں ہندی میں بھی لکھا ہے اپرسن اطلب ناخش اور یقیناً آخرت تمہارے لئے دنیا سے بہتر ہے وَلَا سَوْفَ وَلَا وَلَا سَوْفَ افان توجہ سے بیٹھو بیٹا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُزَوْ فَتَرْزَوْ وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَوْ اور عن قریب عن قریب جلدی اور عن قریب اللہ تجھ کو دے گا پھر تُو راضی ہو جائے گا اور عن قریب اللہ تجھ کو دے گا پھر تُو راضی ہو جائے گا اور عن قریب اللہ تجھ کو دے گا پھر تُو راضی ہو جائے گا اَلَمْ يَجِدْكَ جتنا مو کھول کر صاف صاف بولیں گے اتنی حید آئے گی اچھی ہوگی تو تھوڑا سا آواز سے بولا کیجئے کیونکہ آپ لوگ اپنے گھر میں ہیں کوئی اور دوسرا تو آپ کی آواز سننے رہا ہے مائک بھی ہم بند کروا دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے آواز سے سب کی آواز آئے گی تھوڑا سا آواز سے بولی الفاظ آپ کے صاف نکلیں گے مو کھول کر اچھے سے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا یَتِيمًا فَآوَا کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے تم کو تھکانہ دیا کیا اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے تم کو تھکانہ دیا وَوَجَدَكَ زَالًا فَهَدَا زَالًا فَهَدَا زَالًا فَهَدَا لام پر تشدید تو ساتھ میں جوڑیں گے زَالًا فَهَدَا اور تم کو متلاشی پایا اور تم کو متلاشی پایا تو تم کو راہ دکھائی اور تم کو متلاشی پایا تو تم کو راہ دکھائی ووجدک عائلن فاغن اور تم کو نادار پایا اور تم کو نادار پایا تو تم کو غنی کر دیا اور تم کو نادار پایا تو تم کو غنی کر دیا سر غنی کا مطلب کیا ہے غنی کا مطلب مالدار نادار جس کے پاس دولت نو غریب فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ مِمْ لَا تَقْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرُ مِمْ سِنْ زَبَرْمَسْ مِمْ سِنْ مَسْ مِمْ سِنْ مَسْ وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرُ اور تم سائل کو نہ جھڑکو اور تم سائل کو نہ جھڑکو اور تم سائل کو ناجر کو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث وَأَمَّا بِنِعْمَتِ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور تم اپنے رب کی نعمت بیان کرو اور تم اپنے رب کی نعمت بیان کرو یہ آج کا سبق ہے آپ کا اچھے سیعت کیجئے گا